رسولوں کے عامال پہلا باب آیت تھیو فلس میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسو شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا رول قدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلیم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد رول قدس سے ببتسمہ پاؤ گے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداون کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھرائے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے یہودہ کا جانشین تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے یروشلیم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوہنہ اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور تومہ اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شماؤن زیلتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودہ رہتے تھے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً ایک سو بیس شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بھائیو اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو رول قدس نے دعوت کی زبانی اس یہودہ کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسو کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی اور یہ یروشلیم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دماغ پڑ گیا یعنی خون کا کھیت کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا اہدہ دوسرا لے لے پس جتنے عرصے تک خداون یسو ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا یعنی یوہنہ کے ببتسمے سے لے کر خداون کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے پھر انہوں نے دو کو پیش کیا ایک یوسف کو جو برصبہ کہلاتا اور جس کا لکب یوسوتس ہے دوسرا متیہ کو اور یہ کہہ کر دعا کی کہ آئے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودہ چھوڑ کر اپنی جگہ گیا پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرا ڈالا اور کرا متیہ کے نام کا نکلا پس وہ ان گیارہ رسولوں کے ساتھ شمار ہوا دوسرا باب پاک روح کا نزول جب ایدے پینتی خوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جسے زور کی آنٹھی کا سرناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ پیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولے کیسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھے لیں اور وہ سب رلکد سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلیم میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متاجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور علامی اور مصوبتامیہ اور یہودیہ اور کپدکیا اور پنتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کی بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور غبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے اور بعض نے تھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے پترس کا پیغام لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑھے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دوئے کا بادل دکھاؤں گا سورش تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداون کا عظیم اور جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسو ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان موجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے معافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا کیونکہ دعوت اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جمبش نہ ہو اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا اس لیے کہ تُو میری جان کو عالمِ ارواں میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا تُو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تُو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا اے بھائیو میں قوم کے بزرگ دعوت کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موہ اور لفن بھی ہوا اور اس کی قبر آش تک ہم میں موجود ہے بس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیری تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالمی ارواں میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی اسی یہ سکو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواں ہیں بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ رول قدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو کیونکہ دعوت تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداون نے میری خداون سے کہا میری دہنی طرف پیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا خداون بھی کیا اور مسیح بھی جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر پپتسمہ لے تو تم رول قدس انعام میں پاؤگے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس تیڑی قوم سے بچاؤ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشکول رہے ایمانداروں کا طرز زندگی اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر حیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی دوڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھائے کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا تیسرا باب جنم کا لنگڑا پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیق مانگے جب اس نے پترس اور یوہنہ کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیق مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوچے ہوا پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹکھنے مصبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیق مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے حیکل میں پترس کا پیخام جب وہ پترس اور یوہنہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برامدے کی طرف جو سلمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلیوں اس پر تم کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس چخص کو چلتا پھرتا کر دیا ابرہام اور ازحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسو کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس قدوس اور راست باس کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا اس کے ہم گواہ ہیں اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مصبوط کیا جسے تم دیکھتے اور چاندتے ہو بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی اور اب اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا وہ اس نے اسی طرح پوری کی پس توبہ کرو اور رجول آؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسو کو بھیجے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کی شروع سے ہوتے آئے ہیں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیستو نابود کر دیا جائے گا بلکہ سیمول سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے تم نبیوں کی اولاد اور اس اہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ تادا سے بادھا جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے باس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدھیوں سے ہٹا کر برکت دے چوتھا باب پترس اور یوہنہ حاکموں کے سامنی جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور حیکل کا سردار اور صدو کی ان پر چڑھ آئے وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسو کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتری ایمان لائے یہاں تک کہ مردوں کی تعداد پانچ ہزار کی قریب ہو گئی دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی اور سردار کاہن ہنہ اور کائفہ اور یوہنہ اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھی یروشلیم میں جمع ہوئی اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس خدرت اور کس نام سے کیا اس وقت پترسنی رل کدھ سے معمور ہو کر ان سے کہا اے امت کے سرداروں اور بزرگوں اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسو مسیح ناصری جس کو تم نے مسلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے یہ وہی پتھر ہے جیسے تم مماروں نے حقیر جانا اور وہ کونی کے سرے کا پتھر ہو گیا اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں جب انہوں نے پتھرس اور یوہنہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور ناواقف آدمی ہیں تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہی ہے اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یروشلیم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سریح موجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں بس انہیں بلا کر تاقیب کی کہ یہ سو کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا مگر پترس اور یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا موجزہ ہوا تھا چالیس برستے زیادہ کا تھا ایماندار دلیری کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہاں تھا بیان کیا جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک تو وہ ہے جس نے آسمان اور سمین اور سوندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا تو نے رلکدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم دعوت کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسو کے برخلاف جسے تُو نے مسا کیا حیرودیس اور پنتوس بلاتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل ملائیں اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دی کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تُو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجزے اور عجیب کام سہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب رل کچھ سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک چاند تھی اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترق تھی اور رسول بڑی قدرت سے خدا یسو کے جیوٹ نے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کی موافق بانٹ دیا جاتا تھا اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباز یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پیدائش کپروس کی تھی اس کا ایک کھیت تھا جس نے بیچا اور قیمت لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی پانچ ماں باب حننی اور سفیرہ اور ایک شخص حننی نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا مگر پترس نے کہا اے حننی کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تُو رول قدر سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تُو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تُو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا یہ باتیں سنتے ہی ہننیا گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چا گیا پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا اور قریبا تین گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی پترس نے اس سے کہا مجھے بتا دو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خدا مند کے روح کو آزمانے کے لیے ایک آگ کیا دیکھ تیرے شہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مرتب پایا اور باہر لے جا کر اس کے شہر کے پاس دفن کر دیا اور ساری کلیسیہ بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا نشان اور عجیب کام اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برامدے میں جمع ہوا کرتے تھے لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خدا من کی کلیسیہ میں اور بھی کسرت سے آمل یہاں تک لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لالا کر چار پائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایا ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے اور یرشلیم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور نپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کسرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے چھٹا باب سات مدد گار ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے اس لیے کہ روزانہ خبرکیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی اور ان بارہ نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں پس اے بھائیو اپنے میں سے ساتھ نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشکول رہیں گے یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی پس انہوں نے ستفنوس نام ایک شخص کو جو ایمان اور رل کچھ سے بھرا ہوا تھا اور فلپس اور پرخورس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاوس کو جو نو مرید یہودی انتاقی تھا چن لیا اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلیم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی کرو اس دین کے تحت میں ہو گئی سٹیفنس کی گرفتاری اور سٹیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانے سے جو لبرتینیوں کا کہلاتا ہے اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیا کے تھے بعض لوگ اٹھ کر سٹیفنس سے بحث کرنے لگے مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسی اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو اُبھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑی کیے جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ ہی یہ سنا سری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمی سومپی ہیں اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھی اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ پریشتے کا سا ہے سات ما باب سٹیفنس کا واز پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں اس نے کہا اے بھائیو اور بزرگو سنو خدا زل جلال ہمارے باپ ابراہام پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حاران میں بسنے سے پیشتر مسوپتامیہ میں تھا اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا اس پر وہ قسطیوں کے ملک سے نکل کر حاران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضے میں کر دوں گا حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور چار سو برس تک ان سے بد سلوکی کریں گے پھر خدا اور اسی حالت میں ابراہام سے ازحاق پیدا ہوا اور آٹھ میں دن اس کا ختمہ کیا گیا اور ازحاق سے یاکوب اور یاکوب سے بارہ قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا پھر مصر کے سارے ملک اور کنان میں کال پڑا اور بڑی مسیبت آئی اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا لیکن یاکوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج شہ ہمارے باپ دادا کو پہلی بار پھیجا اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا اور یوسف کی قومیت فیران کو معلوم ہو گئی پھر یوسف نے اپنے باپ یاکوب اور سارے کنبے کو جو پچھتر جانے تھی بلا بھیجا اور یاکوب مصر میں گیا وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر مور لیا تھا لیکن جب اس وعدے کی میاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابرہام سے فرمایا تھا تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا اس نے ہماری قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بد سلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ رہیں اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا وہ تین مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا مگر جب پھینک دیا گیا تو فیراؤن کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ قلام اور کام میں قوت والا تھا اور جب وہ قریباً چالیس ورس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھ چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارہ دے گا مگر وہ نہ سمجھے پھر دوسرے دن وہ ان میں سے دو لڑتے ہوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہ انہیں سلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں تم تو بھائی بھائی ہو کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا موسی یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا اور وہاں اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جب پورے چالیس برس ہو گئے تو کوہ سینہ کے بیابان میں جلتی ہوئی چھاڑی کے شولے میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا جب موسی نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداون کی آواز آئی پاؤں سے جوتی اتار لے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے اور ان کا آہو نالا سنا پس انہیں چھڑانے اترا ہوں اب آ میں تجھے مصر میں پھیجوں گا جس موسی کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹہرا کر اس فرشتے کے سریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا یہی شخص انہیں نکال لیا اور مصر اور بحر قلزم اور بیابان میں چالیس برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینہ پر اس ہٹا دیا اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے حارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لیا ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا اسرائیل کے گھرانے کیا تم نے بیابان میں چالیس برس مجھ کو زویہ اور قربانیاں گجرانی بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باب دادا کے پاس تھا جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا اسی خیمے کو ہمارے باب دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر یشوا کے ساتھ لائے جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باب دادا کے سامنے نکال دیا اور وہ دعوت کے زمانے تک رہا اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں مگر سلیمان نے اس کے لئے گھر بنایا لیکن باری تعالی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا تنانچہ نبی کہتا ہے کہ خدا وند فرماتا ہے آسمان میرا تق اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے یا میری آرامگاہ کون سی ہے کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نام اختون تم ہر وقت رول قدس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے مگر اس نے رول قدر سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر چھپتے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک چوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیئے پس یہ ستفنس کو سنگسار کرتے عرص ہو گیا آٹھ و سول کلیسیہ کو ستاتا ہے اور سول اس کے قتل پر راضی تھا اس دن اس کلیسیہ پر جو یروشلی میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراغندہ ہو گئے اور دین دار لوگ ستفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا اور سول کلیسیہ کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا سامریہ میں منادی پس جو پراغندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوش قبری دیتے پھرے اور فلپوس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اور جو موجزے فلپوس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بل اتفاق اس کی باتوں پر جی لگ آیا کیونکہ بہترے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے شماؤ نام ایک شخص اس شہر میں جادو گری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدد سے اپنی جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا لیکن جب انہوں نے فلپوس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہ اور یسو مسیح کے نام کی خوش خبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت ببتسمہ لینے لگے اور شمعوں نے خود بھی یقین کیا اور ببتسمہ لے کر فلپوس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑی موج سے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا جب رسولوں نے جو یروشلیم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پترس اور یوہنہ کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ رل قدس پائیں کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا انہوں نے صرف خدا ون یسو کے نام پر ببتسم لیا تھا پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے رل قدس پائے جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے رل قدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لہ کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ رل قدس پائے پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں اس لیے کہ تو نے خدا کی باقشش کو روپاؤں سے حاصل کرنے کا خیال کیا تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا کیونکہ تیرا دل خدا کی نزدیک خالص نہیں بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خدا ون سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کرواہت اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے شمو نے جواب میں کہا تم میرے لئے خدا ون سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے پھر وہ گواہی دے کر اور خدا ون کا کلام سنا کر یروشلیم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوش خبری دیتے گئے پھر خدا ہے کر اسے یسائی نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تُو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کری اور اس نے فلموس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ کتاب مقدس کی جو ہے اسی طرح وہ اپنا مو نہیں کھولتا اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے خواجہ نے فلموس سے کہا میں تیرے منت کر پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے اب مجھے ببتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے پس فلموس نے کہا کہ اگر تو دلو جان سے ایمان لائے تو ببتسمہ لے سکتا ہے اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسو مسی خدا کا بیٹا ہے پس اس نے رت کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلموس اور خواجہ دونوں پانی میں اتر پڑی اور اس نے اس کو ببتسمہ دیا جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خدا وند کا روح فلموس کو پہنشنے تک سب شہروں میں خوش خبری سناتا گیا نوہ باب سول کا مسی پر ایمان لانا اور سول جو ابھی تک خدا وند کے شاگردوں کی دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے خوا مرد خوا عورت ان کو باندھ کر یروشلیم میں لائے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک یک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ آئے سول آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا آئے خدا من تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھ دینا تھے اور سول زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ نہ اس نے کھا نہ بیا دمشق میں ہننیہ نام ایک شاگرد تھا اس سے خداون نے رویا میں کہا کہ اے ہننیہ اس نے کہا اے خداون میں حاضر ہوں خداون نے اس کہا اٹھ اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں سول نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تا کہ پھر بی نہ ہو ہننیہ نے جواب دیا کہ اے خداون میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلیم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے مگر خداون نے اس سے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کے خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا پس ہننیا جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل خداون یعنی یسو جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تُو آیا ظاہر ہوا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تُو بینائی پائے اور رول کدر سے بھر جائے اور فوراں اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر ببتسمہ لیا پھر کچھ کھا سول دمشق میں اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے اور فوراں عبادت خانوں میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلیم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کہنوں کے پاس لے جائے لیکن سول کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کہ مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا مگر ان کی سازش سول کو معلوم ہو گئی وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور اس نے یروشلیم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس اس طرح راہ خدا من کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسو کے نام سے منا دی کی پس وہ یروشلیم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خدا من کے نام کی منا دی کرتا تھا اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیہ کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداون کے خوف اور رول قدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی پترس لدہ اور یافہ میں اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقادسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے وہاں اینیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو آٹھ برس سے چار پائی پر پڑا تھا پترس نے اس سے کہا اے اینیاس یسو مسیح تجھے شفا دیتا ہے اٹھ آپ اپنا بستر بچھا وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداون کی طرف رجول آئے اور یافہ میں ایک شاگرد تھی طبیتہ نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا دو آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا جب پہنچا تو اسے بالا خانے میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آگ کھڑی ہوئیں اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں پس اس نے آنکھیں کھول دی اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا یہ بات سارے یافہ میں مشہور ہو گئی اور وہ تیرے خداون پر ایمان لے آئے اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافہ میں شماون نام دباغ کے ہاں رہا دسویں باب پترس اور کرنیلیس اٹالینی پلٹن کا صوبیدار کیسریہ میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اٹالیانی کہلاتی ہے وہ دیندار تھا اور اپنے ساری گھرانے سمیت خدا سے درتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کورنیلیس اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خدا مند کیا ہے اس نے شماؤن کو جو پترس کہلاتا ہے بلوالی وہ شماؤن دباق کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کناری ہے اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھی ایک تیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یاوہ میں بھیجا دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیق پہنچے تو پترس دوپہر کے قریب کوٹے پر دعا کرنے کو چڑھا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی ماند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شماؤن کا گھر دریافت کر دروازے پر آگ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شماؤن جو پترس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے جب پترس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو رو نے اس سے کہا کہ دیکھ تین آدمی تجھے پوچھ رہی ہیں پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹ کے ان کے ساتھ ہو لے کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے پترس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں تم کس سبب سے آئے ہو انہوں نے کہا کرنیلی سوبیدار جو راستباز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے اس نے پاک فرشتے سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنی گھر بلا کر تجھ سے کلام سنیں بس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافہ میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ خوال لیے وہ دوسرے روز کیسریہ میں داخل ہوئے اور کرنیلی اپنی رشتے داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر ان کی راہ دیکھ رہا تھا جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سیجتا کیا لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہ کھڑا ہو میں بھی تو انسان ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آتمی کو نجس یا نا پاک نہ کہوں اس لئے جب میں بلائی گیا تو بے عذر چلا آیا پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کیلئے بلائی ہے کرنیلیس نے کہا اس وقت پورے چار روز ہوئے کہ میں اپنی گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکتار پوشاک پہنی ہوئی میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہ اے کرنیلیس تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی بس کسی کو یافہ میں بھیج کر شماؤن کو جو پترس کہلاتا ہے اپنے پاس پلا وہ سمندر کے کنارے شماؤن دباہ کے گھر میں مہمان ہے بس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تُو نے خوب کیا جو آ گیا اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خدا من نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں پترس کا واز پترس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرف تار نہیں بلکہ ہر خیل کے پانس بھیجا جبکہ یسو مسیح کی معرفت جو سب کا خدا مند ہے صلاح کی خوش خبری دی اس بات کو تم جانتے ہو جو یحنہ کے ببتسمے کی مونادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسو ناصری کو رل قدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو عبلیز کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھی شفا دیتا پھر کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلیم میں کیے اور انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکا چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جیوٹ اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور کواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا اس شخص کی پترس یہ باتیں کہی رہا تھا کہ رل قدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی رل قدس کی بخشیش جاری ہوئی کیونکہ انہیں ترہ ترہ کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا پترس نے جواب دیا کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ ببتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح رل قدس پایا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ دیا جائے اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ گیار ماں باب پترس کا یروشلیم کی کلیسیہ کے سامنے بیان اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا جب پترس یروشلیم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نام مختون کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا پترس نے شروع سے وہ عمر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافہ شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویہ دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چھپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مقوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پترس اٹھ زبح کر اور کھا لیکن میں نے کہا آئے خدا ہر کس نہیں کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے موں میں نہیں گئی اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہے تین بار ایسا ہی ہوا پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئیں اور دیکھو اسی دم تین آدمی جو کیسریہ سے میرے پاس پھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آکھ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے رو نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا اور یہ چھے بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فریشتے کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ یافہ میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوالے جو پترس کہلاتا ہے وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانا نجات پائے گا جب میں کلام کرنے لگا تو رول قدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا اور مجھے خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم رول قدس سے ببتسمہ پاؤگے پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداون یسو مسیح پر ایمان لاکر ملی تھی تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا وہ یہ سن کر چھپ رہے اور خدا کی تمجید کر کہ کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے جو استفنس کے باعث پڑی تھی وہ پھرتے پھرتے فینکے اور کپرس اور انتاکیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے لیکن ان میں سے چند کپرسی اور کرینی تھے جو انتاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خدا یسو کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے اور خدا کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لاکر خدا کی طرف فرجو ہوئے ان لوگوں کی خبر یروشلیم کی کلیسیہ کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برنباس کو انتاکیہ تک بھیجا وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خدا سے لپٹے رہو کیونکہ وہ نیک مرد اور رول قدس اور ایمان سے معمور تھا اور بہت سے لوگ خدا کی کلیسیہ میں آمیل پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسوس کو چلا گیا اور جب وہ ملا تو اسے انتاکیہ میں لیا اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیہ کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور شاگرد پہلے انتاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے انہی دنوں میں چند نبی یروشلیم سے انتاکیہ میں آئے ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبست کھڑے ہو کا کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لئے کچھ پھیجیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور برنباس اور سول کے ہاتھ بزرگوں کے پاس پھیجا باروہ باب ازارزانی اور پترس کی گرفتاری قریباً اسی وقت حیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لئے کلیسیہ میں سے باز پر ہاتھ ڈالا اور یہنہ کے بھائی یاکوب کو تلوار سے قتل کیا جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پترس کو بھی گرفتار کر لیا اور یہ عید فتیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگبانی کے لئے چار چار سپاہیوں کی چار پہروں میں رکھا اس ارادے سے کہ فسا کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کری پس قید خانے میں تو پترس کی نگبانی ہو رہی تھی مگر کلیسیہ اس کے لئے بدل جان خدا سے دعا کر رہی تھی پترس کی جیل سے رہائی اور جب حیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنجیروں سے پندھا ہوا دو سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خدا ون کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹڑی میں نور اور اپنی جوتھی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوہا پہن کر میرے پیچھے ہو لے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں بس وہ پہلے اور دوسرے ہلکے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاتک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے وہ آپ ہی ان کے لئے کھل گیا بس وہ نکل کر کوچے کے اس سیرے تک گئے اور فورا فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سج جان لیا کہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے حیرودیز کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی اور اس پر غور کر کے اس یوہنہ کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر جب اس نے پھاتک کی کھڑکی کھٹ کھٹ آئی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی اور پترس کی آواز پہچان کر خوشی ہمارے پھاتک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پترس پھاتک پر کھڑا ہے انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا مگر پترس کھٹ کھٹ آتا رہا پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھپ رہے اور ان سے بیان کیا کہ خداون نے مجھے اس اس طرح قید خانے سے نکالا کہ پترس کیا ہوا جب حیردیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات در کے ان کے قتل کا حکم دیا اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریا میں جا رہا حیردیس بادشاہ کی موت اور وہ سور اور سیدہ کے لوگوں سے نہائیت نخوش تھا پس وہ ایک ملک کو بادشاہ کے ملک سے رزد پہنچ تھی بس حیردیس ایک دن مقرر کر کے اور شہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا اس لیے کہ اور برنباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یہنہ کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلیم سے واپس آئے تیروں باب برنباس اور ساؤل کی مخصوصیت اور رسالت انتاکیہ میں اس کلیسیہ کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے اور لوکیوس کرینی اور منحیم جو چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساؤل جب وہ خدامن کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو رول قدس نے کہا میرے لئے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا برنباس اور ساؤل کپرس کبرس میں پس وہ رول قدس کے بھیجے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس خدا کا کلام سنانے لگے اور یوہنہ ان کا خادم تھا اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پاف تک پہنچے وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بریسو نام ملا وہ سرگوس پولو سبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا اس نے برنباس اور سول کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا مگر علی معاست جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے ان کی مخالفت کی اور سبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا اور سول نے جس کا نام پولوس بھی ہے رول قدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے کیا خداون کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا اب دیکھ تجھ پر خداون کا غزب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا اسی دم کوہر اور اندھیرہ اس پر چھا گیا اور وہ ڈھون تا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے تب سوبیدار یہ ماجرہ دیکھ کر اور خداون کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا لپسی دیا کی شہر انتاکیا میں پولوس کی منا دی پھر پولوس اور اس کے ساتھی پافوس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفلیہ کے پرگا میں آئے اور یوہنہ ان سے جدا ہو کر یروشلیم کو واپس چلا گیا اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انتاکیا میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا بیٹھے پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت خانے کی سرداروں نے انہیں کہنا ویجا کہ اے بھائیو اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو پس پولوس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اے اسرائیلی اور اے خدا ترسو سنو اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باب تعدہ کو چن لیا اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی اس کو سر بلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لیا اور کوئی چالیس برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا اور کنان کے ملک میں سات قوموں کو غارت کر کے تخمینا ساڑھے چار سو برس میں ان کا ملک ان کی مراز کر دیا اور ان باتوں کے بعد سیم النبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر کیے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک شخص سول کیس کے بیٹے کو چالیس برس کے لیے ان پر مقرر کیا پھر اسے معذول کر کے دعود کو ان کا بادشاہ بنایا جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا دعود میرے دل کے موافق مل گیا وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا اسی کی نسل میں خدا نے اپنے وعدے کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسو کو بھیج دیا جس کے آنے سے پہلے یوہنہ نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے ببتسمے کی منادی کی اور جب یوہنہ اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں وہ نہیں بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں اے بھائیو ابراہام کے فرزندو اور اے خدا ترسو اس نجات کا کلام ہمارے پاس پھیجا جاتی ہیں اس لیے اس پر فتوہ دے کر ان کو پورا کیا اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلاتوس سے اس کے قتل کی درخواست کی اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے سلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلیم میں آئے تھے امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں اور ہم تم کو اس وعدے کے بارے میں جو باب دادہ سے کیا گیا تھا یہ خوش خبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسو کو جلا کر ہماری اولاد کے لئے اسی وعدے کو پورا کیا چنانچہ دوسرے مظمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی باب کہ پھر کبھی نہ مرے اس نے یوں کہا کہ میں دود کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا چنانچہ وہ ایک اور مصمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نعبت پہنچنے نہ دے گا کیونکہ دود تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابیدار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دہدہ سجا ملا اور اس کے سڑنے کی نعبت پہنچی مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نعبت نہیں پہنچی پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والو دیکھو تعجب کرو اور مٹ جاؤ کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کروگے ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں جب مجلس برخواست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نو مرید یہودی پولوس اور برنباس کے پیچھے ہو لئے انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا مگر یہودی اتنی بھیر دیکھ حسد سے بھر گئے اور پولوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے پولوس اور برنباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کیلئے نور مقرر کیا تا کہ تُو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو اُبھارا اور پولوس اور برنباز کو نیوم کو گئے مگر شاگرد خوشی اور رول کد سے معمور ہوتے رہے چودوان باب ایکونیم میں اور ایکونیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بد کمان کر دیا پس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے اور خدا ان کے بھروسے پر تلیری سے کلام کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے بے عزت اور سنگزار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھ آئے تو وہ اس سے واقف ہو کر لکانیا کے شہروں لسترہ اور دربے اور ان کے گردو نواح میں بھاگ گئے اور وہاں خوش خبری سناتے رہے لسترہ اور دربے میں اور لسترہ میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لا چار تھا وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پولوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کی لائق ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکانیہ کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے برنباز کو زیوس کہا اور پولوس کو حرمیس اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبکت رکھتا تھا اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لاکر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا جب برنباز اور پولوس رسول نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر اس زندہ خدا کی طرف پھر جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا چنانچہ اس نے مہربانیا کی اور آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روگا کہ ان کے لئے قربانی نہ کریں پھر بعض یہودی انتاکیا اور اکنویم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولوس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیت لے گئے مگر جب شاگرد اس کے گردہ گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباز کے ساتھ دربے کو چلا گیا انتاکیا کو واپسی اور وہ شہر میں خوش خبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترہ اور اکنویم اور انتاکیا کو واپس آئے اور شاگردوں کی دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مسئیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لئے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر انہیں خدا ون کے سپورت کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے اور پستیا میں سے ہوتے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپورت کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لئے ایمان کا دروازہ کھول دیا اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے پندرمہ باب یروشلی میں مجلس کونسل پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے معافق تمہارا ختمہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پاسکتے پس جب پولوس اور برنباز کی ان سے بہت تقرار اور پولوس اور برنباز اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لئے رسول اور بزرگوں کے پاس یروشلی جائیں پس کلیسیہ نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجول آنے کا بیان کرتے ہوئے فینی کے اور سامریہ سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے جب یروشلی میں پہنچے تو کلیسیہ اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا مکر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا خطنہ کرانا پترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو تم جانتے ہو کہ بہت ارسل ہوا جب خدا نے تم لوگوں سے مجھے چنا کہ غیر قوم میری زبان سے خوش خبری کا کلام سن کر ایمان لائے اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح رول قدس دے کر ان کی گواہی دی اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوہ رکھ کر جس کو نہ ہمارے باب تعدہ اٹھا سکتے تھے نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو ہرانا کہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خدا ون یسو کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے پھر ساری جماعت چھپ رہی اور پولوس اور برنباز کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے جب وہ خاموش ہوئے تو یقوب کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر دعوت کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خدا ان کو تلاش کریں یہ ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ پھیجیں کہ بتوں کی مکروحات اور حرام کاری اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیس کریں کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیہ سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند شخص چن کر پولوس اور برنباس کے ساتھ انتاکیہ کو بھیجیں یعنی یہودہ کو جو برسبا کا لاتا ہے اور سیلاس کو یہ شخص بھائیوں میں مقدم تھے اور ان کے ہاتھ یہ لکھ بھیجا کہ انتاکیہ اور سوریہ اور کلکیہ کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوموں میں سے ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو الٹ دیا اس لئے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا کہ بعض چنے ہوئے آدمیوں کو اپنے عزیزوں برنباس اور پالوس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانے ہمارے خدا ون یسو مسیح کے نام پر نسار کر رکھی ہیں چنانچہ ہم نے یہودہ اور سیلاس کو بھیجا ہے وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے کیونکہ رول قدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیس کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے واز سلام پس وہ رشست ہو کر انتاکیہ میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا اور وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے اور یہودہ اور سیلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سی نصیحت کر کے مضبوط کر دیا وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے لیکن سیلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا مگر پولوس اور برنباز انتاکیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداون کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے چند روز بعد پولوس نے برنباز سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں اور برنباز کی صلاح تھی کہ یہنہ کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفلیہ میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا مگر پولوس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداون کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیا سے گزرا سول و باب تیموتیوس کی پولوس اور سیلاس کے ساتھ روان کی پھر وہ دربے اور لسترہ میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تموتیس نام ایک شاگر تھا اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر اس کا باپ یونانی تھا وہ لسترہ اور ایکونیوم کے بھائیوں میں نیک نام تھا پولوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلی بس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نوا میں تھے اس کا ختمہ کر دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باب یونانی ہے اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لئے پہنچ جاتے جاتے تھے جو یروشلیم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں اور وہ فروگیاں اور گلتیاں کے علاقے میں سے گزرے کیونکہ رول قدس نے انہی آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یسو کی روح نے انہیں جانے نہ دیا پس وہ موسیہ سے گزر کر ترواز میں آئی اور پولوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مکدونی آتمی کھڑا ہوا اس کے منت کر کہتا ہے کہ پار خوش خبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے فلیپی شہر میں خدا پرست عورت لدیہ کی تبدیلی پس درواز سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیاپولس میں آئے اور وہاں سے فلیپی میں پہنچے جو مکدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیو کی بستی ہے اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹی ہوئیں تھی کلام کرنے لگے اور تھیویترہ شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمس بیشنے والی بھی سنتی تھی اس کا دل خدا من نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت ببتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خدا من کی ایماندار خدا تعالی کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا وہ اس گھڑی نکل حکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھل بلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل ملانا ہم رومیوں کو روا نہیں اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوشداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانی میں ڈالا اور دروگا کو تعقید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگبانی کرے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید یک پڑا بھونچال آیا یہاں تک کہ قید خانی کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئی اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانی کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قید بھاگ گئے بس تلوار کھینج کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئین نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراخ منگوا کر اندر جا گودہ اور کامتا ہوا پولوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خدا یسو پر ایمان لا تو تیرا گھرانا نجات پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا مند کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت ببت اسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دستر خان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی جب دین ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر الانیا پٹوا کر قید میں ڈالا اور اب ہم کو چھپکے سے نکالتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آم آ کر ہمیں باہر لے جائیں خوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کے منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں پس وہ قید خانی سے نکل کر لودیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے سترمہ باب پھر وہ ام فیپولس اور اپلونیا ہو کر تسلی نیکے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا اور پولوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور تین ثبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح اس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے ان میں سے بعض نے مان لیا اور پولوس اور سلاس کے شریک ہوئے اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بد معاشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے کہ وہ شخص جنہوں احکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے یعنی یسو یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی زمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پولوس اور سلاس کو بیریہ میں بھیج دیا وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے یہ لوگ تھسل و نیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں پس ان میں سے بہترے کہ پولوس بیریہ میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے تو وہاں بھی جا کر لوگوں کو اُبھارا اور ان میں کھل بلی ڈالی اس وقت بھائیوں نے فوراں پولوس کو روانہ کیا کہ سمندر کے کنارے تک چلا جائے لیکن سلاس اور تموتھیس وہی رہے اور پولوس کے رہبر اسے اتھینے تک لے گئے اور سلاس اور تموتھیس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ جب پولوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی چل گیا اس لیے وہ عبادت خانے میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا اور چند ابکوری اور ستوئی کی فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے لگے بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے اور انہ کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو دیتا ہے کیا ہے کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے پس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے اس لیے کہ سب اتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں سرف نہ کرتے تھے پولوس نے اریوپگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتھینے والوں میں دیکھتا ہوں کہ تمہار بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لئے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا نہ کسی چیز کا مہتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی تاکہ خدا کو ڈھونے شاید کے ٹٹول کر اسے پائیں ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور اجاد سے گھڑے گئے ہوں پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کرتی ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو باس ٹھٹھا مارنے لگے اور باس نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے اسی حالت میں پولوس ان کے بیچ میں سے نکل گیا مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے ان میں دیونسیوس اور اریوپگس کا ایک حاکم اور دمرس نام ایک عورت تھی اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے اٹھاروہ باب کرنث میں ان باتوں کے بعد پولوس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنث میں آیا اور وہاں اس کو اکویلہ نام ایک یہودی ملا جو پینت کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اتالیہ سے نیا نیا آیا تھا کیونکہ قلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں بس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے اور ان کا پیشہ خیمہ دوسی تھا اور وہ ہر ثبت کو عبادت خانے میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا اور جب سیلاز اور تموتیس مکتونیہ سے آئے تو پولوس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے قواہی دے رہا تھا کہ یسو ہی مسیح ہے جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکھنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر میں پاک ہوں اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا پس وہاں سے چلا گیا اور تیتوس یستوس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانے سے ملا ہوا تھا اور عبادت کھانے کا سردار کرسپوس اپنے تمام گھرانے سمیت خدا ون پر ایمان لیا اور بہت سے کرنتی سن کر ایمان لائے اور پپتسم لیا اور خدا ون نے رات کو رویا میں پولوس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہیں جا اور چپ نہ رہ اس لیے کہ میں تیری ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر زرر نہ پہنچ سکے گا کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں پس وہ دیر برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا جب گلیو اخیا کا صوبیدار تھا یہودی ایکہ کر کے پولوس پر چڑھ آئے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں جب پولوس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا اے یہودیو اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں سبر کر تمہاری سنتا لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا پھر سب لوگوں نے عبارت خانے کے سردار سوستینیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا مگر گلیوں نے ان باتوں کی کچھ پر نہ کی پس پولوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخریہ میں سر منویا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا اور پرسکلا اور اقویلہ ان کے ساتھ تھے اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے تو اس نے منظور نہ کیا بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا پھر کیسریہ میں اتر کر یروشلیم کو گیا اور کلیسیہ کو سلام کر کے انتاکیہ میں آیا اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا اور ترتیب وار گلیتیا کے علاقہ اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا اپلوس افسس اور کرنٹس میں پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا اس شخص نے خداون کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسو کی بابت صحی صحی تعلیم دیتا تھا مگر صرف یہنہ ہی کے ببتس میں سے واقف تھا وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا مگر پرسکلا اور اکویلہ اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحیح سے بتائی جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیہ کو جائے تو بھائیوں نے اس کی حمد بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھی کیونکہ وہ کتاب اور جب اپلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسوس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت رول قدس پایا انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ رول قدس نازل ہوا ہے اس نے کہا پس تم نے کس کا ببتسم لیا انہوں نے کہا یوہنہ کا ببتسم پولوس نے کہا یوہنہ نے لوگوں کو یہ کہہ توبہ کا ببتسم دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خدا من یسو کے نام کا ببتسم لیا جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو رول قدس ان پر نازل ہوا اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور وہ سب تخمیناً بارہ آدمی تھے پھر وہ عبادت خانے میں جا کر تین مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا دو اور خدا پلوس کے ہاتھوں سے خاص خاص موجز دکھاتا تھا یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھون کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خدا من یسو کا نام یہ کہہ کر پھوکیں کہ جس یسو کی پولوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں اور سکوا یہودی سردار کہن کے ساتھ بیٹے ایسا کیا کرتے تھے بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسو کو تو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں مگر تم کون ہو اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے اور یہ بات افسوس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی پس سب پر خوف چھا گیا اور خدا ون یسو کے نام کی بزرگی ہوئی اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو پچاس ہزار روپے کی نکلیں اسی طرح خدا ون کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا افسوس میں فساد جب یہ ہو چکا تو پولوس رہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے پس اپنے خدمت گزاروں میں سے دو شخص یعنی تموتھیس اور اراستوس کو مکدونیا میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیا میں رہا اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا کیونکہ دیمیتریوس نام ایک سنار تھا جو ارتی مس کے رو پہلے مندر بنواہ کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کہا اے لوگو تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہے پس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا بلکہ بڑی دیوی ارتیمس کا مندر بھی نا چیز ہو جائے گا اور جسے تمام آسیہ اور ساری دنیا پوچھتی ہے خود اس کی بھی عظمت چاہتی رہے گی وہ یہ سن کر کہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتیمس بڑی ہے اور تمام شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگوں نے گیوس اور عریس ترخص مکدونیہ والوں کو جو پولوس کے ہم سفر تھے پکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا اور آسیہ کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں پھر انہوں نے اسکندر کو جسے یہودی پیش کرتے تھے بھیر میں سے نکال کر آگے کر دیا اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عزر بیان کرنا چاہا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی دو گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس پڑی ہے پھر شہر کے محرر نے ان لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا اے افسیوں کونسا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اتمنان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹ نے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بد گوئی کرنے والے پس اگر دیمیتریوس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعوی رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبے دار موجود ہیں ایک دوسرے پر نالش کریں اور اگر تم کسی اور عمر کی تحقیقات چاہتے ہو تو باز آپ تب مجلس میں فیصلہ ہوگا کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس صورت میں ہم اس ہنگامے کی جواب دہی نہ کر سکیں گے یہ کہہ کر اس جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولوس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا جب تین مہینے رہ کر سوریہ کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کتھا تو یہ کیوں میں سے عریس ترخس اور سکندوس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تموتیس اور آسیا کا تخیقس اور ترخیمس آسیا تک اس کے ساتھ گئے یہ آگے جا کر ترواز میں ہماری راہ دیکھتے رہے اور ایدے فتیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر پانچ دن کے بعد ترواز میں ان کے پاس پہنچے اور سات دن وہی رہے پولوس کا ترواز کو آخری سفر ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لئے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتے کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا جس بالا کھانے پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ چل رہے تھے اور یوتخ اس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا اس پر نیند کا بڑا غلپا تھا اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے قلبے میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مرتا تھا پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا گھبراو نہیں اس میں جان ہے پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی پھر وہ روانہ ہو گیا کر اس ارادے سے اس اس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولوس کو چڑھا لیں کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی پس جب وہ ایسوس میں ہمیں ملا تو ہم اس چڑھا کر مکلینے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوز کے سامنے پہنچے اور تیسرے دن ساموس تک آئے اور اگلے دن ملیتوس میں آگئے کیونکہ پولوس نے یہ تھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیکھ لگے اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو اور کلیسیہ کے بزرگوں کو بلایا جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان آسمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی خدا ون کی خدمت کرتا رہا اور جو جو باتیں تمہارے فائدے کی تھی ان کے بیان کرنے اور اعلانی اور کھرگر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا وند یسو مسیح پر ایمان دانا چاہیے اور اب دیکھو میں روح میں بندہ ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں اور نامعلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے سوا اس کے کر رو خدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے وہ خدمت جو خدا وند یسو سے پائی ہے پوری کروں یعنی خدا کے فضل کی خوش خبری کی گواہی دوں اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا میرا میرا مو پھر نہ دیکھو گے بس میں آج کے دن تمہیں قطعی جس کارول قدس نے تمہیں نگے بان تھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاکرتوں کو اپنی طرف کھینچ لیں اس لیے جاگتے رہو اور یان رکھو کہ میں تین برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپورت کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریف کر کے میراز دی سکتا ہے میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے سانتھیوں کی حاجت رفا کی میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزور وں میرا مو نہ دیکھو گے پھر اسے جہاز تک پہنچ آیا اکیس و باب یروشلیم کی جانب سفر اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی رہا سے کوس میں آئے اور دوسرے دن ردس میں اور وہاں سے پترہ میں پھر ایک جہاز سیدھا فنیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جب کوپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریہ کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتار نہ تھا جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم سات روز وہاں رہے انہوں نے روح کی معرفت پولوس سے کہا کہ یروشلیم میں قدم نہ رکھنا اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹھیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلم میس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریہ میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتھوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے اس کی چار کماری بیٹیاں تھی جو نبوت کرتی تھی اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگوبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا رول قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلیم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلیم کو نہ جائے مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یروشلیم میں خدا ون یسو کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہ کر چھپ ہو گئے کہ خدا ون کی مرضی پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلیم کو گئے اور کیسریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناصون کپری کو ساتھ لے آئے تا یاکوب سے ملاقات جب ہم یروشلیم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اور دوسرے دن پولوس ہمارے ساتھ یاکوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزار ہاں آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں کیا جائے لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر ہمارے ہاں چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تا کہ وہ سر مڑائیں تو سب مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے حیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے حیکل میں گرفتاری جب وہ سات دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کی یہودیوں نے اسے حیکل میں دیکھ یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے طرف موس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا پوسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولوس اسے حیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لیے گئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلتن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلیم میں کھل بلی پڑ گئی ہے وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبے داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا اور وہ پلتن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولوس کی مارپیٹ سے پاس آئے اس پر پلتن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باننے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ پس جب ہنلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ جب سیڑیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر اور جب پولوس کو قلعے کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا کیا تو یونانی جانتا ہے کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا پولوس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسوس کا باشندہ ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیڑیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ پائیسوان باب پولوس اپنی گواہی دیتا ہے اے مہائیو اور بزرگو میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے بس اس نے کہا میں یہودی ہوں اور کلیکیا کی شہر ترسوس میں پیدا ہوا مگر میری تربیت اس شہر میں گیملیل کے قدموں میں ہوئی اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باند باند کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میری گواں ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمش کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باند کر یروشلی میں سزا دلانے کو لاؤں جب میں سفر کرتا کرتا دمش کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکا یک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردہ گرد آج چمکا اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں نے جواب دیا کہ اے خداون تو کون ہے اس نے مجھ سے کہا میں یہ سناسری ہوں جسے تو ستاتا ہے اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی میں نے کہا اے خداون میں کیا کروں خداون نے مجھ سے کہا اٹھ کر دمشق میں جا جو کچھ تیرے کرنے کے لئے مقرر ہوا ہے وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے اور ہننیہ نام ایک شخص جو شریعت کے معافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا بھائی ساؤل پھر بینا ہو اسی گھڑی بینا ہو کر میں نے اس کو دیکھا اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانی اور اس راستباز کو دیکھے اور اس کے موں کی آواز سنے کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے اب کیوں دیر کرتا ہے اٹھ وقت اسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھوڑا غیر یہودیوں کے لیے پولوس کی بلاہت جب میں پھر یروشلیم میں آ کر حیکل میں دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میں بے خود ہو گیا اور اس کو دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے جلدی کر اور فوراں یروشلیم سے نکل جا کیونکہ وہ میرے حق میں تیری گواہی قبول نہ کریں گے میں نے کہا اے خداوند وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو قید کراتا اور جا بجا عبادت خانوں میں پٹواتا تھا اور جب تیرے شہید سٹیفنس کا خون بھایا جاتا تھا تو میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا اور اس کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کرتا تھا اس نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا وہ اس پاہ تک تو اس کی سنتے رہے پھر بلند آواز سے چلائے کہ ایسے شخص کو زمین پر سے فنا کر دے اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھینکتے اور خاک صوبہ دار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلے میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پولوس نے اس صوبہ دار سے جو پانس کھڑا تھا کہا کیا تمہیں رواہ ہے کہ ایک رومی آتمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر صوبہ دار یہ سن کر پلٹن کے صدار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا تو کیا کرتا ہے یہ تو رومی آتمی ہے پلٹن کے صدار نے اس کے پاس آ کر کہا مجھے بتا دو کیا تو رومی ہے اس نے کہا ہاں پلٹن کے صدار نے جواب دیا کہ میں نے تو بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا پولوس نے کہا میں تو پیدائشی ہوں پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراں اس سے الگ ہو گئے اور پلٹن کا صدار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے پولوس صدر عدالت کے سامنے صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لکاتے ہیں اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تئیسوہ باب پولوس نے صدر عدالت والوں کو گوھر سے دیکھ کر کہا اے بھائیو میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے سردار کاہن حننیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے موں پر تمہچہ مارو پولوس نے اس سے کہا اے سفیدی پھری ہوئی دیوار خدا تجھے مارے گا تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے پولوس نے کہا اے بھائیو مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہن ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہیں جب پولوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی تو عدالت میں پکار کر کہا کہ اے بھائیو میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تقرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی نہ کوئی فرشتہ ہے نہ روح مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں پس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقے کے باس فقی اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے اور اگر کسی روح یا فریسی نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا اور جب بڑی تقرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادہ پولوس کے ٹکڑے کر دیے جائیں فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور کلے میں لے آؤ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رکھ کہ جیسے تُو نے میری بابت یروشلیم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے رومہ میں بھی گواہی دینا ہوگا پولوس کی قتل کی سازش جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکہ کر کے اور لانت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پییں گے اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ چالیس سے زیادہ تھے پس انہوں نے سردار کہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے پس اب تم صدرِ عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے گویا تم اس کے معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں لیکن پولوس کا بھانجا ان کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعے میں جا کر پولوس کو خبر دی پولوس نے صوبے داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے پس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پولوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا یہودیوں نے ایکہ کیا ہے کہ تجھ سے درخواست کریں کہ کل پولوس کو صدر عدالت میں لائے گویا تو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے لیکن تو ان کی نہ ماننا کیونکہ ان میں چالیس شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں جنہوں نے لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے اور اب وہ تیار ہیں صرف تیرے وعدے کا انتظار ہے پس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کا رکشت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تُو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور دو سو بیداروں کو پاس بلا کر کہا کہ دو سو سپاہی اور ستر سوار اور دو سو نیزہ بردار پہر رات گئے کہہ شریعہ جانے کو تیار کر رکھنا اور حکم دیا کہ پولوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں اور اس مضمون کا خط لکھا کلوڈیوس لوسیاس کا فیلکس بہادر حاکم کو سلام اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لیا اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے بر خلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراں تیرے پاس پھیج دیا ہے اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں پس سپاہیوں نے حکم کے معافق پولوس کو لے کر راتوں رات آنتی پادرس میں پہنچا دیا اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ چانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعے کو پھرے انہوں نے کیسریہ میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبے کا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ کلکیا کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا اور اسے حیردیس کے قلعے میں قید رکھنے کا حکم دیا چوبیسوں باب یہودیوں کی الزام تراشی پانچ دن کے بعد حننیہ سردار کاہن بعض بزرگوں اور تردلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں آیا اور انہوں نے حاکم کے سامنے پولوس کے قلاف فریاد کی جب وہ بلائے گیا تو تردلس الزام لگا کر کہنے لگا کہ اے فلکس بہادر چونکہ تیرے وسیلے سے ہم بڑے امن میں ہیں اور تیری دور اندیشی سے اس قوم کے فائدے کے لیے خرابیوں کی اصلاح ہوتی ہے ہم ہر طرح اور ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرا احسان مانتے ہیں مگر اس لیے کہ تجھے زیادہ تکلیف نہ دوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو مہربانی سے ہماری دو ایک باتیں سن لی کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدتی فرقے کا سرگروہ پایا اس نے حیکل کو ناپا کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور ہم نے اسے پکڑا اور ہم نے چاہا کہ اپنی شریعت کے معافق اس کی عدالت کریں لیکن لوسیہ سردار آ کر بڑی زبردستی سے اسے ہمارے ہاتھ سے چھین لے گیا اور اس کے مدعیوں کو حکم دیا کہ تیرے پاس جائیں اسی سے تحقیق کر کے تو آپ ان سب باتوں کو دریافت کر سکتا ہے جن کا ہم اس پر الزام لگاتے ہیں اور یہودیوں نے بھی اس دعوے میں متفق ہو کر کہا کہ یہ باتیں اسی طرح ہیں فلکس کے سامنی پولوس کا دفاع جب حاکم نے پولوس کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے جواب دیا چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کی عدالت کرتا ہے اس لیے میں خاطر جمعی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں تو دریافت کر سکتا ہے کہ بارہ دن سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں یروشلیم میں عبادت کرنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے نہ حیکل میں کسی کے ساتھ بحث کرتے یا لوگوں میں فساد اٹھاتے پایا نہ عبادت خانوں میں نہ شہر میں اور نہ وہ ان باتوں کو جن کا مجھ پر اب الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ثابت کر سکتے ہیں لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راستوازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے بعد میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کری بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نظریں چڑھانے آیا تھا انہوں نے بغیر ہنگامہ یا بلوے کے مجھے تہارت کی حالت میں یہ کام کرتے ہوئے حیکل میں پایا ہاں آسیا کے چند یہودی تھے اور اگر ان کا مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو انہیں تیرے سامنے حاضر ہو کر فریاد کرنا واجب تھا یا یہی خود کہیں کہ جب میں صدرِ عدالت کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا برائی پائی تھی سوا اس ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے فیلکس نے جو صحیح طور پر اس طریق سے واقف تھا یہ کہہ کر مقدمے کو ملتوی کر دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فیصل کروں گا اور صوبے دار کو حکم دیا کہ اس کو قید تو رکھ مگر آرام سے رکھنا اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو اس کی خدمت کرنے سے منا نہ کرنا پولوس فیلکس اور دروسلہ کے سامنے اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بیوی دروسلہ کو جو یہودی تھی سانت لے کر آیا اور پولوس کو بلوا کر اس سے مسیح یسو کے دین کی کیفیت سنی اور جب وہ راسبازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تُو جا فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا اسے پولوس سے کچھ روپے ملنے کی امید بھی تھی اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا لیکن جب دو برس گزر گئے تو پروکیوس فیستوس فیلکس کی جگہ مقرر ہوا اور فیلکس کے ہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غر سے پولوس کو قید ہی میں چھوڑ گیا پچیسوں باب پولوس کی کیسر کے ہاں اپیل پس فیستوس صوبے میں داخل ہو کر تین روز کے بعد کیسریہ سے یروشلیم کو گیا اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پولوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ ریائت چاہی کہ وہ اسے یروشلیم میں بلا بھیجے اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں مگر فیستوس نے جواب دیا کہ پولوس تو کیسریہ میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا پس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں وہ ان میں آٹھ دس دن رہ کر کیسریہ کو گیا اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پولوس کے لانے کا حکم دیا جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلیم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بہترے سخت الزام لگانے لگے مگر ان کو ثابت نہ کر سکے لیکن پولوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے نہ حیکل کا نہ کیسر کا مگر فیستوس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غلط سے پولوس کو جواب دیا کیا تجھے یروشلیم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو پولوس نے کہا میں قیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کی حوالے نہیں کر سکتا میں قیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں پھر فیستوس نے صلاحکاروں سے مسلحت کر کے جواب دیا کہ تُو نے قیسر کے ہاں اپیل کی ہے تُو قیسر ہی کے پاس جائے گا پولوس، اگرپا اور برنیکے کے سامنے اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریہ میں آ کر فیستوس سے ملاقات کی اور ان کے کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد فیستوس نے پولوس کے مقدمے کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص کو فیلکس قید میں چھوڑ گیا ہے جب میں یروشلیم میں تھا تو سردار کہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو ریائتن سزا کے لیے حوالے کریں جب تک کہ مدہ الہ کو اپنے مدائیوں کے روبرو ہو کر دعوے کے جواب دینے کا موقع نہ ملے پس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا مگر جب اس کے مدائی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسو کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا اور پالوس اس کو زندہ بتاتا ہے چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا اس لیے اس سے پوچھا کیا تو یروشلیم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو مگر جب پالوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قائد رہے اگرپا نے فیستوس سے کہا میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ تو کل سن لے گا پس دوسرے دن جب اگرپا اور برنی کے بڑی شان و شوقت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رائیسوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے تو فیستوس کے حکم سے پولوس حاضر کیا گیا پھر فیستوس نے کہا اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلیم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکارِ علی کو لکھوں اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاصر کیا ہے تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلافِ عقل معلوم ہوتا ہے چبیسوہ باپ پولوس اگرپا کے سامنے اپنا دفاع کرتا ہے اگرپا نے پولوس سے کہا تجھے اپنے لیے بولنے کی اجازت ہے پولوس ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب یوں پیش کرنے لگا کہ اے اگرپا بادشاہ جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں خاص کر اس لیے کہ تو یہودیوں کی سب رسموں اور مسئلوں سے واقف ہے پس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یروشلیم میں شروع جوانی سے میرا چال چلن کیسا رہا ہے کیونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقے کی طرح زندگی گزارتا تھا اور اب اس وعدے کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا اسی وعدے کی پورا ہونے کی امید پر ہمارے بارہ کے بارہ قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں اسی امید کے سبب سے اے بادشاہ یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسو ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے جنانچہ میں نے یروشلیم میں ایسا ہی کیا اور سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قیب میں ڈالا اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا اور ہر عبادت خانے میں انہیں سزا دلاں دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا پولوس اپنی گواہی دہراتا ہے اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا تو اے بادشاہ میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسوان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردہ گرد آچمتا جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لئے مشکل ہے میں نے کہا اے خداون تو کون ہے خداون نے فرمایا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کیونکہ میں اس لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لئے تُنے مجھے دیکھا ہے اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لئے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لئے بھیجتا ہوں کہ تُو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجول آئیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراس پائیں پولوس کی بشارتی خدمت اس لئے اے اگرپا بادشاہ میں اس آسمانی رویہ کا نافرمان نہ ہوا بلکہ پہلے دمشکیوں کو پھر یروشلیم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجول آ کر توبہ کے معافق کام کریں انھی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے حیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کی سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستوس نے بڑی آواز سے کہا اے پولوس تو دیوانہ ہے بہت علم میں تجھے دیوانہ کر دیا ہے پولوس نے کہا اے فیستوس بہادر میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور خوشیاری کی باتیں کہتا ہوں چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں کیونکہ یہ ماجرہ کہیں کونے میں نہیں ہوا اے اگریپا بادشاہ کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے اگریپا نے پولوس سے کہا تو تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے پولوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کے بادشاہ اور حاکم اور برنکے اور ان کے ہم نشن اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائک ہو اگریپا نے فیستوس سے کہا کہ اگر یہ آدمی کیسر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا ستائیسوہ باب پولوس کا روم کی جانب سفر جب جہاز پر اٹالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولوس اور بعض اور قیدیوں کو شہن شاہی پلٹن کے ایک صوبے دار یولیس نام کے حوالے کیا اور ہم ادر متیم کے ایک جہاز پر جو آسیہ کے کنارے کی بندرگاہوں میں جانے کو تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے اور تھسل و نیکے کا ارس ترخص مکدونی ہمارے ساتھ تھا دوسرے دن سیدہ میں جہاز ٹھہرا اور یولیس نے پولوس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت تھی تاکہ اس کی خاطر داری ہو وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور کپرس کی آڑ میں ہو کر چلے اس لیے کہ ہوا مخالف تھی پھر ہم کلکیا اور پمفیلیا کے سمندر سے گزر کر لوکیا کے شہر مورا میں اترے وہاں صوبے دار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اٹالیا جاتا ہوا ملا پس ہم کو اس میں بٹھا دیا اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے اور با مشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیہ شہر نزدیک تھا جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزے کا دن گزر چکا تھا تو پولوس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی مگر صوبے دار نے نا خدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولوس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے روانہ ہوں اور اگر ہو سکے تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں وہ کریتے کا ایک بندر ہے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے جب کچھ کچھ دکھنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب قریب چلے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی توفانی ہوا جو یور کلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا اور قودہ نام ایک چھوٹے جزیرے کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو قابو میں لائے اور جب ملا اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے باندھا اور سور تس کے چور بالو میں دھست جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے مگر جب ہم نے آنڈھی سے بہت ہچکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینکنے لگے اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسواب بھی پھینک دئیے اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آنڈھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بلکل نہ رہی اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا اے صاحبو لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف صحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کو انقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا اے پولوس نہ ڈر ضرور ہے کہ تُو کیسر کے سامنے حاضر ہو اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جاں بخشی کی اس لئے آئے صاحبو خاطر جمع رکھو کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑیں جب چودویں رات ہوئی اور ہم بہرے ادریہ میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاہوں نے اتکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے اور پانے کی بڑھ کر اور پھر تھا لے کر پندرہ پرسہ پایا اور اس درسے کے مبادہ چٹانوں پر جا پڑے جہاز کے پیچھے سے چار لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے اور جب ملاہوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانے سے کہ گلہی سے لنگر ڈالیں ڈونگی کو سمندر میں اتارا تو پولوس نے صوبے دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھالو اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج چودہ دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھالو کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بی کا نہ ہوگا یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے اور ہم سب مل کر جہاز میں دو سو چھہتر آدمی تھے جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گہوں کو سمندر میں بھینک کر جہاز کو جہاز کی تباہی جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیئے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا اور جہاز زمین پر ٹک گیا پس گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی مگر دنبالہ لہروں کے زور سے ٹھوٹنے لگا اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائے لیکن صوبے دار نے پولوس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں اور اسی طرح سب کے سب خوشکی پر سلامت پہنچ گئے اٹھائیسوان باب پولوس میلیتے جزیرہ مالٹا می جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس تاپو کا نام ملیتے ہے اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی کیونکہ می کی جھڑی اور جاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی جب پولوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سام گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک یہ آتمی خونی ہے اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا پس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوچ جائے گا یا یہ مر کر یقا یق گر پڑے گا لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا تو اور خیال کر کے کہا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے وہاں سے قریب پولیوس نام اس ٹاپو کے سردار کی ملک تھی اس نے گھر لے جا کر تین دن تک بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی اور ایسا ہوا کہ پولیوس کا باپ بخار اور پیچش کی وجہ سے بیمار پڑا تھا پولیوس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا ملی تے جزیرہ مالٹا سے روم کی جانب تین مہینے کے بعد ہم اسکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس ٹاپو میں رہا تھا اور جس کا نشان دسکوری تھا اور سرکوسہ میں جہاز ٹھہرا کر تین دن رہے اور وہاں سے پھیر کھا کر رگیم میں آئے اور ایک روز بعد ڈکھنا چلی تو دوسرے دن پتیلی میں آئے وہاں ہم کو بھائی ملے اور ان کے منت سے ہم سات دن ان کے پاس رہے اور اسی طرح رومہ تک گئے وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر اپیوس کے چوک اور تین سرائے تک ہمارے استقبال کو آئے اور پولوس نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر جمع ہوئی پولوس روم میں جب ہم رومہ میں پہنچے تو پولوس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا تھا تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا اے بھائیو ہرچند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا تو بھی یروشلیم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالے کیا گیا انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر کیسر کے ہاں اپیل کی مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا بس اس لیے میں نے تمہیں بولایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس سنجیر سے چکڑا ہوا ہوں انہوں نے اس سے کہا نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی نہ برائی بیان کی مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھ سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں کیونکہ اس فرقے کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کسرت سے اس کے ہاتھ جمع ہوئے اور وہ خدا کی بادشاہی کی گوائی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسو کی بابت سمجھا سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا اور باس نے اس کی باتوں کو مان لیا اور باس نے نہ مانا جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولوس کے اس ایک بات کہنے پر رخصت ہوئے کہ رول کچھ نے یسائے نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بکشوں پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھی جا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گی جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے اور وہ پورے دو برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خدا من یسو مسیح کی باتیں سکھاتا رہا